الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما با اصول التفسیر اس پیریڈ میں آپ تمام کا ایک بار فیر تہہ دل سے خیر مقدم ہے اس وقت تو اصول التفسیر کا جو باب جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے نسخ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی حالات کے اعتبار سے مختلف مواقع پر مختلف حکم نازل فرمایا ہے اور جب ضرورت محسوس ہوئی تو ایک حکم کو بدل کر کے دوسرا حکم بھی نازل کیا ہے تو جب کوئی شخص قرآن کریم کا مفہوم بیان کرے یا اس کی تفسیر کرے تو اس کے لئے لازم ہے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا کونسا حصہ ابھی بھی قابل عمل ہے اس پر عمل کرنے کا حکم ہے اور کونسا حصہ ایسا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین نے اب منع فرما دیا ہے یعنی اس حکم کو اٹھا لیا اگر اس کی جانکاری نہیں ہوگی تو بس اوقات جس حکم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے جس پر عمل اب نہیں کرنا ہے تو قرآن کا مفہوم بیان کرنے والا اسی چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ اس پر عمل کرو اس کی جانکاری ہونا ضروری نسخ کے باب میں ہم نے نسخ ناسخ اور منسوخ تینوں کے مفہوم اس کی تعریف کو سمجھا اور اس کے بعد نسخ کے شروط کیا ہیں اور پھر کس جریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کی نسخ ہوا ہے یا نہیں چوتھی چیز تھی نسخ کی اہمیت اور پانچوی چیز نسخ کی قسمیں نسخ حکم کے ادبار سے اور تلاوت کے ادبار سے یعنی بعض حکمیں ایسا ہے کہ اس حکمیں تو اٹھا لیا گیا لیکن آیت کریمہ ابھی بھی موجود ہے اور بعض ایسی ہے جس کی نہ آیت کریمہ موجود ہے اور نہ ہی حکم باقی تو وہی میں نے برائکٹ میں اسی نہیں لکھا حکم اور تلاوت کے ادبار سے نسخ کی شکلیں صورتیں قسمیں نسخ کے صورتیں مجمل طور پر جن کی اردگر گھومتی ہے وہ درزیل الاول نسخ رسم الآیہ معابقی حکمیہ پہلی قسمیں ہیں آیت کی لکھاوٹ کو منسوق کر دیا گیا ان تحریری شکلیں میں آیت کریمہ کو منسوق کر دیا گیا معابقی حکمیہ اور اس کا حکم باقی رکھا گیا یعنی تحریری طور پر قرآن کریم میں آیت کریمہ موجود نہیں ہے پہلے تھی اس کو منسوق کر دیا گیا لیکن حکمیں باقی رکھا گیا تو جہاں جو منسوق ہوا ہے اس کی لکھاوٹ اور تحریر کو منسوق کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں وہ آیت کریمہ تحریری طور پر موجود نہیں رہے گی لیکن حکمیں باقی رہے گا اس کی مثال مثال ذالی کا آیت الرجم اس کی مثال آیت الرجم ہے رجم کی آیت ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص عورت یا مرد اگر وہ زنہ کے ارتکاب کرے اور ثبوت سے ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے جو سزا دی جائے گی وہ رجم کی سزا دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس گڑھا کھوت کر کے اس کے آدھے جسمیں کو نیچے زمین میں گاڑ دیا جائے گا پھر پتھونوں سے مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا اس کو کہتے ہیں رجم تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں پہلے ایک آیت کریمہ آیت الرجم کے نام سے نادل فرمائی تھی جس کے الفاظ تھے الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما البچتہ نکل من اللہ واللہ عزیز حکیم شیخ مرد شیخہ عورت مراد شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اذا زنیا جب یہ دونوں زنا کرلیں تو فرجموهما البچتہ ان کو مکمل طور سے رجم کر دیجئے نکالم من اللہ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے سزا ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ رب العالمین غالب ہے حکمت والا ہے تو یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر موجود تھے اب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو منصوب قرار دے دیا قرآن میں یہ آیت کریمہ اب ملے گی نہیں لیکن اس کا حکم آج بھی موجود ہے آج بھی اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور جانا چاہیے تو تحریری طور پر یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں نہیں ہے کیونکہ اس کو منصوب پہلے تھی اس کو منصوب کر دیا گیا لیکن حکم باقی رکھا گیا اس پر عمل کیا جائے گا کیسے معلوم ہوا کہ حکم باقی ہے آیت کریمہ اٹھا لی گئی منصوب قرار دے دی گئی تحریری طور موجود نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے فَقَدْ ثَبَدَتْ تَنْوِي بِهَذِهِ الْآيَةِ عَنْ عُمَرُ الْخَتَرُ اللَّهُ تَعَالَ عَنْ فِي خُدْبَتِهِ فِي الصَّحِيْحَيْحَيْنَ عمر اللہ تعالی عنہ کے خدبہ سے جو صحیح حین کے اندر موجود ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کے بعد بھی یہ حکم باقی رہا اور اس پر عمل ہوتا رہا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نسخ جو ہوا ہے اس کے تحریر کے لئے ہوا تھا کہ قرآن کریم میں اس کو لکھا نہیں جائے گا اس کو پڑھا نہیں جائے گا لیکن اس پر عمل کیا جائے گا اور آج بھی اس کا حکم باقی تو یہ پہلی قسم ہے نسخ کی حکمن و تلاوتن کے اعتبار سے کہ آیت کریمہ تحریری طور پر منسوق ہو گئی ہے لیکن حکم باقی ہے مثال آیت الرجم مثال آیت الرجم جو پہلے قرآن کا حصہ تھی اس کو اللہ رب العالمین نے منسوق کر دیا اور حکم ابھی بھی باقی جس کا ثبوت صحیحہ ان کی روایہ سے ملتا ہے نمبر دو دوسری قسمیں ہیں نسخ کی حکمن و تلاوتن کے اعتبار سے نسخ حکم العایمہ بقائر اسمیہ کہ آیت کریمہ کا حکم منسوق قرار دے دیا گیا لیکن قرآن میں تحریری طور پر باقی رکھا گیا کہ اس کی تلاوت ہوتی رہے گی حکم منسوق ہو گئے تلاوت باقی حکم منسوق ہو گئے تلاوت باقی اس کی مثال ہے نسخ حکم آیتی اعداد المتوفہ انہنہ ازواجہنہ حولا ما بقائر اسمیہ فی مصحف و تلاوتیہ اس کی مثال متوفہ انہازو جہا کل اس کی مثال آ چکی ہے اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو عورت جس کا عورت جو عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت ابھی کتنا ہے چار مہینہ دس دن پہلے یہ عدت تھی ایک سال پھر اللہ رب العالمین نے ایک سال والی جو مدت ہے اس کو منسوق قرار دے دیا اس کے بدلے میں دوسری آیت کریمہ آئی جس کے اندر یہ ہے کہ چار مہینہ دس دن عدت ہوگی تو حکم جو پہلے تھا ایک سال کا وہ منسوق ہو گیا تو پتا چلا کہ حکم منسوق ہو گیا لیکن آیت کریمہ آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے اس کی تلاوت ہوتی اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو ہم کو اس پر ثواب ملتا ہے نیکی اس پر ملتی ہے وہ آیت کریمہ پھر اگر ایک پیچ پیچھے آپ جائیں گے تو مل جائے گی صفحہ نمبر باون پر نیچے دو آیت کریمہ ہے سور بقرہ آیت نمبر دو سو چالیس اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت کریمہ میں حکم ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ ایک سال تک اندزار کرے گی اس کے بعد دوسرا نکاح کر سکتے یہ حکم پہلے تھا فراللہ رب العالمین اس کو منسوق قرار دیا اور اس کے بعد دوسرا حکم آیا والذین یتوفون مینکم میدرون ازواجا یتربسن بانفسہن اربعات اشہر و اشرا یہ دوسری آیت کریمہ آئی جس میں حکم ہے کہ چار مہینہ دس دن اب پہلی آیت کریمہ منسوق ہے لیکن کس اعتبار سے منسوق ہے حکم کے اعتبار سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا لیکن تلاوتا ابھی بھی باقی ہے اس کے تلاوت پر سباب ملے گا تو حکم اور تلاوتا کے اعتبار سے یہ دوسری قسم ہے نسخ کی جس میں آیت کریمہ کا حکم تو منسوق قرار دے دیا گیا لیکن تلاوت کو باقی رکھا گیا تلاوت کو باقی رکھنے کے مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہ آیت کریمہ موجود ہے تب ہی ہم تلاوت کرتے ہیں تیسری قسم ہے نسخ رسم الآیت وحکمہ معن کہ آیت کریمہ کا حکم بھی منسوق ہو گیا اور اس کا لکھنا بھی منسوق ہو گیا یعنی نہ حکم باقی رہا نہ تلاوت باقی رہی دونوں کو اللہ رب العالمین نے منسوق قرار دے دیا نسخ رسم الآیت وحکمہ معن آیت کریمہ کا حکم منسوق ہو گیا اور رسم منسوق ہے رسم یعنی تحریری طور پر قرآن کریم کے اندر موجود ہو یہ بھی منسوق ہو گیا کہ قرآن میں وہ آیت کریمہ موجود نہیں ہو گی اس کی مثال ما ثبت في صحیح مسلم من حديث عیشہ در اللہ تعالی عنها عیشہ در اللہ تعالی عنها کہ سحیح مسلم موجود روایته جسم عبن فرمایا كان فيما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخن بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهن فيما يقرؤ من القرآن اما عشر اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں كان فيما انزل من القرآن قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہوا اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اش رضاعات معلومات يحرمنا کہ ایک بچہ کتنا کسی عورت کا دودھ پیئے تو حرام ہوگا حرمت ثابت ہوگی جس طریقے سے ایک نسل کے ادبار سے حسب کے ادبار سے حرمت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتا اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا اسی طریقے سے دودھ کے پلا دینے کی وجہ رضاعات سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے تو پہلے یہ تھا کہ دس مرتبہ دودھ پی لیں تو حرمت ثابت ہو جائے گی اب وہ بچہ اس عورت کے لئے حرام ہو گیا یعنی اس نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے پہلے کتنا تھا دس رضاع کتنا دس رضاع ایک رضاع کی بچہ ایک بار پستان میں مو لگائے اور وہ پی لے جب وہ بلا یعنی بلا کسی عذرے کے مو ہٹائے گا تو وہ ایک رضاع قرار پائے گا کبھی کبھی وہ تک خانسی آگئی یہ ہو گیا بچہ مو ہٹا لیتا پھر لگا لیتا وہ نہیں یعنی ایک بار مو لگایا اور جتنا پینہ تھا پی لیا اس کے بعد ہٹا یہ ایک رضاع ہوا تو پہلے یہ تھا کہ اس طریقے سے دس مرتبہ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو وہ رضاع ثابت ہو جاتی تھی پھر اللہ رب العالمین نے ثم نوسخ نبی خمس معلومات پھر اس کو منسوق قرار دے دیا گیا پانچ رضاع سے کہ اگر پانچ رضاع ثابت ہو جائے تو حرمت ثابت ہو جائے گی پہلے کتنا تھا دس پھر اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا وہ حکم ختم ہو گیا کہ دس کے ضرورت نہیں پانچ ہی مرتبہ کر پی لیا ہے تو حرمت ثابت ہو گئی تو یہ قرآن کا حصہ تھا یہ قرآن کا حصہ تھا کیسے معلوم اما عیشان اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کانا فیما انزل من القرآن کانا فیما انزل من القرآن قرآن کا جو حصہ نازل کیا گیا ہے ان میں سے تھا کیا اشر رضاعات معلومات سمجھ گئے نا تو یہ پتہ چلے ہے کہ قرآن ہی کا حصہ تھا دس مرتبہ سے رضاعات ثابت ہو گی یہ قرآن ہی کا حصہ تھا کیونکہ الفاظ انہوں نے کیا استعمال کیا کانا فیما انزل من القرآن قرآن کریم کا جو حصہ نازل کیا گیا اس میں سے بات تھی کیا اشر رضاعات معلومات سمجھ گئے نا تو قرآن ہی کا حصہ تھا پھر اس کو اللہ رب العالمین نے منسوق کیا پانچ رضاعات سے تو یہ بھی قرآن کا حصہ تھا یہ کیسے معلوم آگے وہ فرما رہی ہیں یہ پانچ رضاعات جو ہے جس سے دس رضاعات کو منسوق قرار دیا گیا تھا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتت وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَو مِنَ الْقُرْآن یہ قرآن کے اس حصے میں سے تھا جس کی تلاوت ہوتی تھی لوگ تلاوت کرتے تھے تو قرآن ہی کا ہے نا پہلا والا بھی قرآن کا تھا اور دوسرا والا بھی قرآن لیکن آپ اس وقت موجودہ جو مصحف ہمارے سامنے ہیں اس کو جب آپ پڑھیں گے کہیں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں حرمتِ رضاعت کے لئے دس مرتبے پانچ ملقبہ تک تذکرہ ملے دونوں آیتِ کریمہ تھی دونوں کی تلاوت ہوتی تھی جو منصوق ہوا دس وہ بھی اور جو ناسخ بنا پانچ وہ بھی دونوں آیتِ کریمہ قرآن کا حصہ تھا لیکن دونوں کو منصوق قرار دے دیا گیا ایک کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے منصوق کیا دونوں اس وقت قرآنِ کریمے موجود نہیں ایک کا نہ حکم نہ تلاوت اور ایک کا صرف حکم باقی ہے تلاوت منصوق کر دی گئی سمجھ گئے نا کیونکہ دو تلاوت کے لئے قرآنِ کریم میں دونوں میں سے کوئی موجود نہیں نہ دس والی اور نہ پانچ والی آیتِ کریمہ سمجھ گئے نا حکم جو منصوق ہوا ہے پہلے والے کا دس والے کا تو وہ حکمن اور تلاوتا دونوں منصوق ہے حکمن اور تلاوتا دونوں منصوق ہے وہی ہماری مثال ہے اس قسم کی جس میں یہ کہا گیا تیسری جو قسم ہماری بنی ہے وہ یہ ہے کہ آیتِ کریمہ کا جہے حکم منصوق ہو گیا ہو تلاوت بھی منصوق ہو گئے یہ تیسری مثال کس میں چل رہی نا اسی کی مثال ہم دے رہے ہیں تو اس کی مثال کیا ہے وہ دس مرتبہ یا دس رضا سے جو حرمت ثابت ہوتی تھی اس کو اللہ رب العالمین نے حکمت بھی منصوق کر دیا اور تلاوتا بھی حکم اور تلاوتا سمجھ گئے نا مفہوم نا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اس وقت نا تو اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور نا ہی اس کی تلاوت کی جا رہی ہے تو یہ عشرہ رضاعت معلومات جو ہے یہ ہمارے تیسری قسمے کی مثال بن رہی ہے کہ جس کے نہ حکم باقی اور نہ تلاوت اور اس کے بعد جو پانچ رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ کس کی مثال بن رہی ہے تلاوت منصوق اور حکم یہ کون سی قسمے ہم لوگ پڑھے ابھی دوسری دوسری کیوں مثال بن جائے گی اسی کو آگے انہوں نے ذکری کیا ہے کہ یہ جو مثال دی جا رہی ہے عشرہ رضاعت معلومات والی اور خمس رضاعت معلومات والی اس میں دو قسمیں کٹھا ہو جا رہی ہے ایک تیسری قسم جو آخر میں ہم لوگ پڑھے کہ حکم بھی منصوق ہے تلاوت بھی منصوق ہے وہ عشر رضاعت معلومات مثال بن گئی اور دوسری بھی قسم اس میں شامل ہو جاتی ہے جو ہم نے دوسری قسم کے اعتبار سے پڑھا ہے کہ حکم تو باقی ہے حکم تو باقی ہے لیکن تلاوت منصوق ہے پہلی قسم ہے جس کا حکم تو باقی ہے لیکن تلاوت منصوق ہے تو یہ دونوں چیز اس میں شامل ہو گئے پہلی اور تیسری قسم کے لیے یہی مثال کافی ہو سکتی کہتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث کے اندر نسخ کی دو قسمیں ایک اٹھا ہو گئی ہیں ایک نسخ تلاوت والحکم معن جس میں تلاوت اور حکم دونوں منصوق ہو گئے یہ تیسری جو قسم ہم نے پڑھا اور با نسخ تلاوت دونوں الحکم تلاوت منصوق کا حکم باقی ہے جو پہلی قسمیں ہم نے پڑھا تو یہ تین قسمیں ہمارے سامنے آئیں نسخ کی انواع نسخ حکم و تلاوتا پہلی قسمیں ہیں جس میں تلاوت منصوق ہے حکم باقی جس کی مثال آیت الرجمے کے ذریعے سے دے گئی دوسری قسمیں ہیں جس میں تلاوت باقی ہے اور حکم منصوق ہو گیا ہے اس کی مثال متوفہ آنہا زوجہا کی جو عدد پہلے ایک سال تھی وہ آیت کریمہ اس کی مثال بنیں گی اور تیسری قسمیں جس میں حکمن اور تلاوتا دونوں اعتبار سے منصوق ہیں اس کی مثال یہ اشرہ رضعات معلومات والی آیت کریمہ بنے گی جو اس وقت ناقت قرآن کریم میں موجود ہے کہ تلاوت کی جائے اور نہ اس پر عمل ہو رہا ہے